السلام علیکم my dear students آج ہم جانا انگلیش کلاس 9 اس کے کچھ important questions آپ کو بتائیں گے اس کے بعد آپ کو ہم جو later ہے اور application ہے اس کا pattern بتائیں گے اور کون دون سے application اور later important ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے بعد جو ایسے ہے نا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کون کون سے ایسے most important ہے آپ کے board کے لئے اور جو grammar portion ہے میں آپ کو grammar portion کے حوالے سے بتاؤں گا کیا کیا آئیں گے لیکن دیکھیں آپ grammar میں یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہی چیز آئیں گے لیکن grammar میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا اب یہ جو questions ہیں میں نے یہاں پہ 20 questions پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ questions یاد کرنے میں اتنا time نہیں لگتے تو میں یہی recommend کروں گا maximum students اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو exercise میں موجود جتنے بھی questions وہ سارے یاد کرے اچھی بات ہیں نہیں اگر آپ یاد نہیں کر سکتے تو calculated 20 questions میں نے یہاں پہ آپ لوگ کے لے لکھا ہے وہ 20 questions انشاءاللہ ابھی میں ایک ایک کر کے اس کو خوبصورت کر کے میں آپ اس کے سارے questions کے ایک ایک کر کے ان کو دکھائے تاکہ یہ 20 questions وہ 20 questions جو ہمیں لگے کہ most important ہے آپ کے board exam کے لئے لہذا آپ جو 20 questions اس کی تیاری کیجئے گا طریقے سے تیاری کیجئے گا ٹھیک ہے بھئی یہ وہ 20 questions ہے جو آپ کو زیادہ سے زیادہ اس پہ focus کرنے ہیں اور board کے لئے آپ نے تیاری کرنے ہیں اب ہم جو ہےنا آپ کے جو grammar portion ہے اس کی بات کریں گا اچھا بھئی grammar portion کے اندر ہمارے پاس question number 3 سے start ہوں گے اب پہلی بات سکشن A ہمارے پاس جو ہےنا MCQs ہوتا ہے اور سکشن B میں ہمارے پاس یہ کچھ questions ہوں گے ٹھیک ہے وہ question question number 2 کے طور پر میں نے طالب 20 questions آپ کو recommend کیے ہیں ان کو آپ یاد کر کے جائے گا اب question number 3 میں آپ کا question number 3 سے آپ کا grammar portion start ہوں گے اب اس میں آپ کے پاس پیری پوزیشن ہے ٹھیک ہے جس میں آپ off it on یہ سارے جو ہے اس طرح کی استعمالات آپ کو آنے چاہیے article سے اس میں in a the ٹھیک ہے اچھا wise سے wise سے کیا مرات ہے آپ کے پاس active wise passive wise narration ہے اس میں direct اور indirect narration یعنی direction direct میں change کرنا indirection direct میں change کرنا ٹھیک ہے formation of sentence six marks formation of sentence میں یہ چیزیں آتی ہیں آپ کے پاس nature of sentence type of sentence tenses conclusion اچھا مثال کے طور پر آپ کے پاس tenses کے اگر ہم بات کریں present indefinite میں کوئی tense ہو ٹھیک ہے تو آپ کو present continuous میں change کرنے کے لئے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ formation of sentence six marks کے آپ کے پاس آئیں گے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس verb کی پہشان ہونا چاہیے ٹھیک ہے suffix یا prefix یہ آپ کے پاس آتے ہیں suffix جس میں ہم after word کچھ کر کے نائے word بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اس کے بعد question number four part of speech جس میں آپ کے پاس adjective pronoun preposition اس طرح کے sentence given ہوگا اور آپ کو بتائیں گے کہ underline word سے وہ part of speech میں سے کون سے ہے آیا interjection ہے ٹھیک ہے آیا preposition ہے آیا conjunction ہے ٹھیک ہے اس طرح کے آپ کے پاس آسکتے آج question five آپ کے پاس translation سے related ہے آپ کو sentence given ہوگا اس کے translation کریں کہ translation آپ کی مردی آپ اردو میں کریں یا سندھی میں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس section b میں شامل ہوگا سارے 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 c میں آپ کے پاس scene passage پیسے سے آپ کے بک کے اندر سے ہی پیسج کیون ہوگا اور blanks موجود ہوں گے اور اوپر کچھ آپ کے پاس موجود ہوں گے آپ نے اس میں fill کرنا ہے سارے 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 کچھ امپورٹن ایسے میں نے ہاں پر لکھے اسی کیا آپ پر دیکھ میری بات سنیں آپ لوگ ایسے ہم خود سے لکھیں گے آپ کے پاس معلومات نہیں ہو نا آپ خود سے نہیں لکھ سکتے لہٰذا معلومات سب کیجئے کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان کی آپ تیاری کے ساتھ جائیے گا تاک لکھنے میں آسانی ہو اور سینٹنس بن سکے وہاں پہ ٹھیک ہے بھئی تو اس میں کیا کیا ہے مائی فیوریٹ پرسنیلٹی مائی ایم لائف سٹی ایر ویلیش لائف پگنک ایر سی سائی ایر ایکسائٹنگ کرکٹ میچ سوشل آسکتے ہیں آپ کی مرضی آپ ایمیل لکھے یا اس ہے تو ایمیل کیا ہے رائد ایمیل to the CEO of the private company CEO private company سامرات ایمیل جو آپ کے پاس company چلانے والے ہوتے ہیں CEO کا مددہ پر Chief Executive Officer ٹھیک ہے تو اس کے لئے offer of employment accepting an offer of employment یا آپ کے پاس raise your service کے لئے ایمیل جہنہ آپ کو آنا چاہیے یا email to your friend congratulating them him یا her یا email to your friend congratulating him یا her on the success in exam ٹھیک ہے اس کے exam میں کامیابی پر اس کو مبارک بات ہی دیتے ایمیل آپ اپنے friend کے لئے بھی لکھنا آپ کو آنا چاہیے اچھا اس کے بعد اپلیکیشن اپلیکیشن آپ کو اپنے پرنسپل کے نام لکھ سکتے ہے یا ہیڈ ماسٹر کے نام بھی آسکتے ہیں اپنے سکتے ہیں میڈیکل لکھ سکتے ہیں میڈیکل لکھ اپلیکیشن سکتے ہو سرٹیفیکٹ میں نہیں سرٹیفیکٹ سرٹیفیکٹ آپ ایشو کرے کسی بھی حوالے سے میں نے یہاں پہ ٹوپنگ منشن نہیں کیا کوئی سرٹیفیکٹ آپ ایشو کرنے کے لئے ان کو اپنے 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 پیگنیگ پہ گئے آپ پیگنیگ پہ گئے پیگنیگ پہ آپ نے کیا کچھ کیا یہ سارا ڈائری آپ نے بنانی ہے اس طرح بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے گرامیٹریکل وہ آئیڈنٹیفائی کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آخر میں میں بھی سینونیم اور انٹونیم اس طرح کے کوئشن بھی وہاں سے بن کے آسکتے ہیں اور آخر میں اس کو سمرائز کرنا یا پریسائز کرنے کے لئے بھی پیسیج آپ کو اور ایک اور بات ٹائٹل بھی اس کے لئے آپ نے سوچ کر رکھنا ہے خوبصورت ٹائٹل اس کے لئے آمنے دینے ہے لہذا یہ سارے کوششن سے اچھے اگر آپ ایمیل یا سمجھ میں نہیں آرہا کیا ایمیل کا جو فارمٹ ہے وہ کیا ہو لہذا میں آپ سکرین پر دکھانا چاہتے ہوں اگر آپ لیٹر لکھنا چاہتے ہیں تو لیٹر کا لیٹر آپ پاس فارمٹ یہ اس فارمٹ کی آپ سکن شوٹ لے لے اور اس کی پر 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 کریں یا اگر آپ اپ 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 سکن شوٹ لے ٹھیک اگر آپ چاہتے کیا ہمارے پاس سے فیزیکل کلاس لے لے تو آپ آجائیں پی ایس بلک ٹو کے اندر ٹھیک ہے بھئی اس میں ہمارا اکیڈمی موجود ہے پی اکیڈمی کے نام سے آپ ہم سے کلاس لے سکتے ہیں اور ہمارا اکیڈمی تائمی میں آپ آسکتے ہے کسی بھی ٹائمی میں آپ آکے پڑ سکتے کوئی ٹائم کی بھی لیمٹیشن نہیں ہے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے ازاد اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ